عظیم مزاہ نگار یوسفی صاحب نے کوئٹا کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہاں سردیوں میں درختوں پر برف کے لڈو لٹکتے ہیں اور گناہگاروں میں خود کو واصل جہنم کرنے کی شدید خواہش پیدا ہوتی ہے یوسفی صاحب تو خیر دل لگی کی باتیں کرتے تھے مگر کوئٹا میں یقیناً بہت شدید تھنڈ پڑتی ہے اتنا تو ہم نے بھی دیکھا ہے کہ سردیوں میں چیزیں فریج کے اندر اتنی تھنڈی نہیں ہوتی جتنی باہر پڑی ہوئی ہوتی ہیں کوئٹا کی وادی ہندوستان کا حصہ کم اور ایرانی یا افغانی بادشاہوں کے کنٹرول میں زیادہ رہی ہے شہنشاہ اکبر کے زمانے میں یہ شہر ہندوستان کا حصہ بنا کیونکہ اکبر کی حکومت افغانستان کے علاقے اندار تک تھی لیکن اکبر کے بعد پھر مغلوں کی حکومت یہاں سے ختم ہو گئی کیونکہ اس علاقے پر قبضہ رکھنا زیادہ مشکل کام تھا دلی سے اتنا دور انچے پہاڑوں کو کراس کر کے یہاں تک ندر قبائل سے لڑنے کا کوئی خاص فائدہ بھی نہیں تھا آپ کو کچھ فروٹ وغیرہ تو مل سکتا تھا اور کچھ نہیں تو اس جگہ پر قبضہ رکھنا فائدے کا سودا نہیں تھا یہ تو جب انگریزوں نے اس علاقے پر حکومت کی تو یہ علاقہ ٹھیک سے ہندوستان اور ازادی کے بعد پاکستان کا حصہ بنا کوئٹا کے علاقے کی تاریخ بہت پرانی ہے کبھی اس علاقے پر پختون قبیلے قاسی کا قبضہ تھا گیارویں صدی میں سلطان محمود غزنیبی نے یہاں قبضہ کیا پندرہ سو تنتالیس میں مغلوں نے اس پر قبضہ کر لیا جو شیرشاہ سوری کے مغلوں کو شکست دینے کے بعد ختم ہو گیا لیکن پھر پندرہ سو پچانوے میں شہنشاہ اکبر نے یہاں قبضہ جمعا اٹھارہ سو انتالیس میں پہلی افغان جنگ کے دوران بریٹش حکومت نے یہاں قبضہ کر لیا اٹھارہ سو چھہتر میں کوئٹہ بریٹش ایمپائر کا حصہ بن گیا یہاں کے پہلے انگریز حکمران کا نام رابرٹ سنڈے من تھا اکتیس مئی انیس سو پینتیس کوئٹہ میں اتنا شدید زلزلہ آیا کہ سارا شہر تباہ ہو گیا یہ زلزلہ ساتھ ساتھ بے شمار جانے بھی لے گیا کئی سال بعد اس شہر کو مقامی فنڈ سے تمیر کیا گیا چونکہ یہ پورا شہر نئے سیرے سے تمیر کیا گیا اس لئے اس کی ٹاؤن پلیننگ بہت ہی مارڈر لگتی ہے ازادی کے وقت یہاں کی مسلم آبادی نے مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کو سپورٹ کیا پاکستان میں شامل ہونے کے بعد کوئٹہ صوبہ بلوچستان کا دارالحکومت بن گیا اس وقت مکران، کلات، لسویلہ اور خاران ازاد ریاستے تھی جن کے نوابوں نے بعد میں ایک ایک کر کے پاکستان کے اندر شمولیت اختیار کر لی اس طرح کوئٹہ اس بہت بڑے علاقے کا ایکانومک اور کلچرل کیپیٹل بھی بن گیا نائنٹین ففٹی فور وزیراعظم محمد علی بوگرہ کے دور میں چاروں صوبے ختم کر کے ون یونٹ پالیسی لگائی گئی جس میں پنجاب، سندھ، صوبہ سرحد جسے اب ہم خیبر پختونخواہ کہتے ہیں اور بلوچستان ان سب کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا جس کا نام مغربی پاکستان رکھ دیا گیا یہ سب اس لیے کیا تھا کیونکہ مشرقی پاکستان ایک صوبہ تھا جبکہ مغربی پاکستان میں چار صوبے ہونے کی وجہ سے ساری پالیسیز یہ سارے صوبے مل کر بنا لیتے تھے مشرقی پاکستان بیچارہ رہ جاتا تھا حالانکہ وہ اکیلہ پورے ملک کی آجے سے زیادہ عبادی رکھتا تھا نائنٹین سیونٹی میں جنرل یحیہ نے دوبارہ سے نائنٹین فورٹی سیون کے مطابق صوبوں کو واپس بحال کر دیا تب سے آج تا کوئٹا بلوچستان کا صدر مقام ہے کوئٹا دو ہزار چھ سو تریپن سکوئر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اس شہر کو چار پہاڑوں چلتن زرگون مردار اور ٹکاٹو نے گھیر رکھا ہے کوئٹا کے ایک پہاڑ کو اگر ایک خاص زاویہ سے دیکھا جائے تو ایک سوئی ہوئی نوجوان لڑکی کی شبیح نظر آتی ہے کوئٹا شہر سطح سمندر سے پانچ ہزار پانچ سو فٹ بلندی پر ہے یعنی مری سے تھوڑا سا کم لیکن صوبائی دار الحکومت ہونے کی وجہ سے یہ پاکستان کا سب سے انچا اور تھنڈا میجر سٹی ہے بلوچ قبائل تو پاکستان، افغانستان اور ایران تینوں ملکوں میں ہی ہیں اس لیے یہ مانا جاتا ہے کہ بلوچستان ان تینوں ملکوں میں تقسیم ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کوئٹا، ایران اور افغانستان دونوں ملکوں کے لیے ٹریڈ ہب کے طور پر استعمال ہوتا ہے یہ شہر افغانستان اور پاکستان کے مابین ٹریڈ روٹ کی حصیت رکھتا ہے بولان پاس بھی یہاں موجود ہے جو سینٹرل ایشیا کا گیٹوے ہے کوئٹا کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس کا پہلا نام کوارٹا یا کوارٹ کوٹ تھا جس کا مطلب ہے کلہ چونکہ یہ شہر پہاڑوں میں گرا ہوا ہے اس لیے یوں لگتا ہے کہ ایک قدرتی کلہ بن گیا ہے بعض کتابوں کے مطابق شالکوٹ کوئٹا کا پرانا نام ہے کہتے ہیں اب بھی کوئٹا کے مضافات میں پرانے لوگ اس شہر کو شالکوٹ ہی کہتے ہیں ویسے میرا اندازہ ہے کہ پشتو کے لفظ کوارٹا سے ہی کوئٹا بنا ہوگا کیونکہ بات کی سینس بھی بن رہی ہے ناموں کی بات ہو رہی ہے تو پھر یہ بھی بتاتا چلوں کہ کچھ انگریزوں نے یہاں کا نام لٹل لنڈن بھی رکھ چھوڑا تھا کیونکہ یہاں بھی موسم کا کوئی بروسہ نہیں ہوتا تھا ابھی دھوپ تھی ابھی بادل اٹھا اور بارش شروع ہو گئی کوئٹا میں چونکہ پشتون کی تعداد زیادہ ہے اس لیے یہاں پر پشتو بولی جاتی ہے اس کے علاوہ بروہی اور بلوچی بڑی زبانیں ہیں لیکن پنجابی، سندھی، سرائکی اور فارسی دری زبانیں بھی بولی جاتی ہیں یہاں بلوچی افغانی قبائل تو ہیں ہی ساتھ ہی ساتھ ایران کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے پارسیوں کی بھی بڑی تعداد رہتی تھی اپنے علاقے اور تمدن کی وجہ سے یہاں کے کھانے بھی ایک خاص طرح کے ہیں بلوچی سجی تو مشہور ہی ہے اس کے علاوہ کچھلاک کا روش، محرم کے دنوں میں بنتا شلہ گوشتی یا گلیوں بزاروں میں بکتی ہوئی کلیجی کوئٹا ایک ملٹی کلچرل سٹی تھا یہاں پارسی، سیکھ، ہندو، مسلمانوں کے تمام فرقے کئی ساری قومیتوں کے لوگ رہتے تھے یہ اس پاکستان کی حقیقی صورت تھی جس کا خواب کبھی قائد نے دیکھا تھا یہاں کے لوگ خوددار، سنجیدہ اور انتہا کے مہمان نواز ہیں ایکانومک پرابلمز نے شہر کی ساری خوبصورتی چھین لی ہے مگر اب واپسی ہو رہی ہے حکومتی منصوبے کے تحت چار سو گردوارے اور مندر تمیر کیے جا رہے ہیں انہی میں کوئٹا کے ہیریٹیج بھی شامیل ہیں امن و امان کی صورتحال بھی بہتر ہو چکی ہے خیر اس بارے میں تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں ابھی کلچر پر واپس آتے ہیں لباس کی بات کریں تو مرد لمبے گیرے والی شلوار لمبی کمیز اور سر پر پگڑی بانتے ہیں جبکہ خواتین کے روایتی لباس میں ایسی کمیزیں ہوتی ہیں جن کے فرنٹ پر بڑی سی پاکٹ بنی ہوتی ہے اور اس پاکٹ میں شیشے کی چھوٹے چھوٹے ٹکروں سے امبرائیڈری ہوئی ہوتی ہے یہاں اتن اور خٹک رکس بھی کافی پاپولر ہے ویسے تو یہ رکس جنگ کے دوران جب کلے کا گراو کر لیا جاتا تھا تو وقت گزارنے کے لیے کیا جاتا تھا مگر اب یہ پاکستان کی پہچان بن چکا ہے روایتی کھیلوں میں بزکشی کا کھیل سب سے مشہور رہا ہے اس کھیل میں گوڑے پر سوار ہو کر ایک دوسرے سے جانور چھیننا ہوتا ہے ویسے تو یہاں ہاکی، فوٹبال اور کرکٹ وغیرہ بھی مشہور ہیں بلکہ کوئٹا میں ہی وسیم اکرم ون ڈیز میں تین سو وکڑ لینے والے پہلے باولر بنے تھے بھائی کھانوں کا ذکر تو ہم کر چکے دوبارہ کیا بات کرنی ہینڈی کرافٹس وہ چیزیں ہیں جب بھی آپ کوئٹا جائیں تو وہ ضرور خریدیں یہاں کی شیشوں کے کام والی امبرائیڈری سارے ملک میں پہچانی جاتی ہے ایران اور افغانستان کا انفلوینس ہونے کی وجہ سے یہاں کے کالین بھی زبردست ہوتے ہیں چور چپل جو آج کل سارے پاکستان میں پاپلر ہو رہی ہے ہزارہ برادری انہیں بنانے میں سب سے آگے ہے یہ شہر پھل اور خوشک میوے کے بڑے ایکسپورٹرز میں سے ایک ہے یہاں سے بہت سارا پھل پورے پاکستان میں جاتا ہے انگور، انار، سیب، چیری یہاں بکسرت ہوتے ہیں کوئٹا کی ایک اور چیز بھی بہت مشہور ہے لیکن وہ آپ خرید کر لے جا نہیں سکتے وہ ہے کوئٹا کا کمانڈ اینڈ سٹاف کالیج پاکستان آرمی کے بہت سے بڑے بڑے کمانڈرز اور بہادر فوجی اسی سٹاف کالیج سے آئے ہیں یہ کالیج انگریزوں نے انیس سو پانچ میں بنایا تھا اس وقت یہ پورے ہندوستان کا سب سے اچھا ملٹری کالیج تھا وقت کے ساتھ ساتھ یہ کالیج مزید ترقی کرتا گیا ایک عجیب بات ہے کہ جتنے آرمی چیف نے مارشلال لگایا سب کوئٹا میں پڑے ہیں اس کے علاوہ بھارت، ارشیلیا، بنگلہ دیش اور ملیشیا کے آرمی چیف بھی یہاں سے تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں انیس سو پینتیس کے زلزلے میں بلڈنگ کو کافی نقصان پہنچا مگر آج بھی اس کی نئی بلڈنگ پوسٹ کارٹ پرفیکٹ ہے سیرہ سیاحت میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یہاں پر ہنہ، اڑکجیل، کوہ، مردار، خوجک، ٹنل جس کی تصویر پرانے پانچ روپے کے نوٹ پر تھی ہزار گنجی نیشنل پارک اور کوئٹا جیولوجیکل میوزنگ موجود ہے ویسے شاپنگ موٹ سے آئیں تو نیٹو مارکٹ جانا نہ بھولیں یہ الیکٹرونکس سے لے کر گارمنٹس، ہر چیز کا مرکز ہے بہترین امپورٹڈ چیزیں اور انتہائی سستے ریٹ پر یہاں سے ملتی ہیں کوئٹا نے ہر فیلڈ کے لیجنڈز کو پیدا کیا ہے بھارتی ادھاکار قادر خان اور ویویک عبرائے کے والد سریش عبرائے کوئٹا میں پیدا ہوئے تھے پاکستانی ادھاکار جمال شاہ، آبد علی، لیلہ زبیری اور وہ ایکٹرس جنہیں پاکستان کی سب سے خوبصورت خاتون مانا جاتا ہے جی ہاں زیبا بکتیار کوئٹا میں پیدا ہوئی تھی ان کے علاوہ جنرل موسیٰ خان، پاکستان کے سب سے مشہور جج افتحار چودری ایڈوینچریسٹ اور ماؤنٹین ریسکیو ہدایت اللہ خان اور آج کے مشہور سیاستدان محمود خان اچکزائی بھی کوئٹا کی جانیمانی شخصیات ہیں کوئی ایسا شعبہ نہیں جس کے لیجنڈز کوئٹا سے نہ آئے ہوں اور ایسے کتنے ہی لوگ ہیں جن کا نام ہم اس ڈر سے نہیں لے رہے کہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی مثلا جنرل رحیل شریف کوئٹا میں پیدا ہوئے تھے آج کل جسٹس قاضی فائز ایسا نے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا ہے وہ بھی کوئٹا کے ہیں لیکن اب کس کس کا نام لیں تو بس پھر باٹم لائن کی طرف چلتے ہیں کوئٹا ایک زبردست شہر ہے یہ پاکستان کی پہچان ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ ایک ملٹی کلچرل سٹی تھا ہندو، سکھ، پارسی اور مسلمان پشتون، بلوچی، ازبک، ایرانی، افغانی، سندھی یہ سب کا گھر تھا اور یہ شہر انتہائی خوبصورت بھی ہے اپنا کلچر اور کزین ہے دکھ کی بات ہے کہ کوئٹا اور بلوچیستان نے پاکستان میں ویسی ترقی نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی زیادہ مسئلہ تو یہی رہا کہ جہاں عبادی تھوڑی ہوتی ہے وہاں سیاستدان کی توجہ کم ہوتی ہے کیونکہ ووٹ کم ہوتے ہیں پھر افغانیستان کے بلکل ساتھ ہونے کی وجہ سے نقصانات بھی ہیں لیکن اب لگتا ہے کہ کوئٹا اور بلوچیستان دونوں کی سنی گئی ہے سی پیک کی وجہ سے سارے بلوچیستان میں موٹر ویس کا جال بن رہا ہے کوئٹا سے چین اور سینٹرل ایشیا کے لیے ٹریڈ روٹ بن رہی ہے امن و امان بہت حد تک قائم ہو چکا ہے اور حالات مزید بہتری کی طرف گامزن ہیں مجھے پوری امید ہے کہ اب بات برسوں کی نہیں بلکہ چند دنوں کی ہے جب کوئٹا ایک بار پھر رونکوں کا مرکز ہوگا اور پاکستان کا فخر ہوگا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا